اسلام علیکم میں ہوں محسین اور آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں چکن سینڈوچ کی بہت ہی آسان اور مزیدہ ریسپی یہ میری فیورٹ ریسپی ہے اور ریسٹورنٹ میں ایسے ہی بنتی ہے ریسٹورنٹ سٹائل چکن سینڈوچ بنانے کے لیے سب سے پہلے بول لیں گے اور بول میں لیں گے ایک کپ کے قریب مایونیز ہاف کپ کے قریب کیچپ اور اس کے علاوہ باربی کیو مسترڈ ساس ایڈ کریں گے اس کی ریسپی میں آلرڈی گریل سینڈوچ میں دے چکا ہوں اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے بوائل شریڈ چکن ایک کپ کے قریب اور دوبارہ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ایک ہارٹ پلیٹ لیں گے اور اس میں ککنگ آئل ایڈ کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں ایک شامل کریں گے اور زردی والا حصہ توڑ کر پھلا لیں گے اب ان کی سائٹ چینج کریں گے ایک ہمارے ریڈی ہیں اب ان کو ڈش اوڈ کر لیں گے اس کے علاوہ سینڈوچ بنانے کے لیے آپ کسی بھی اچھے برینڈ کی برینڈ لے سکتے ہیں بزار سے بنی سنی اور ڈوان کی برینڈ ایزیلی مل جائے گی اب اس پر میرینیٹ کیا ہوا چیکن ایڈ کریں گے اور اچھی طرح پھلا لیں گے اب برینڈ کو فولڈ کر لیں گے اور دوبارہ سے ساؤز یا کیچپ آئیو مکس ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر کٹی ہوئی بند کو بھی اور کھیڑے کے سلائسز آئڈ کریں گے اب فرائے کیا ہوا ایگ آئڈ کریں گے اور اچھی طرح پھولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد برینڈ کی سائیڈز کٹ کریں گے اور گریل پین یا پین یا ہاٹ پلیٹ پر دونوں سائیڈ سے اچھی طرح ٹوست کر لیں گے اب ہم برینڈ کے پیسیز کٹ کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے دو یا چار پیس کٹ کر سکتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے دار اور یمی سا چکن سینڈویچ تیار ہے امیدہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ